مردیو، کریس یامی، کلیکشن، شم برمگرم، موکے سسے، برمائیس سے، مہات امم، بھنوے بشڑو، یسو شکل کی پرادر رویشتی، اب آپ ذرا دیکھئے کہ ساری دنیا کے ہے اوتار مدینے والے اوتار اس کا ترجمہ ہوگا پیغنبر اور نبی کے ساری دنیا کے ہے اوتار مدینے والے اور ایش دوتوں کے ہیں سردار اور زور لگاؤ، اتنا زور بولو کہ دھنڈک دور ہو جائے اور نبی کا ذکر سنتے سنتے ہر بندہ مسرور ہو جائے اور نبی کا دشمن چور چور ہو جائے ذرا دیکھیں ساری دنیا کے اوتار مدینے والے ایش دوتوں کے ہیں سردار مدینے والے لوگ پر لوگ میں پھر اپنا نصیبہ چنکے لوگ مانے دنیا پر لوگ مانے آخرت لوگ پر لوگ میں پھر اپنا نصیبہ چنکے آئے سپنوں میں جو ایک بار مدینے والے آئے سپنوں میں جو ایک بار مدینے والے اور ایش شیر کو ذرا دیکھیں دردشہ دیکھ ہماری ہے زمانہ ہستہ آج ہر کوئی ہماری حالت پر ہستہ ہے یا رسول اللہ مدد کیجئے دردشہ دیکھ ہماری ہے زمانہ ہستہ دردشہ دیکھ ہماری ہے زمانہ ہستہ لاج رکھ لیجئے سرکار مدینے والے حضرات محترم آپ ذرا دیکھیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر جمیل دنیا کی ہر کتاب کرتی ہے مگر کلمہ پڑھنے والا قرآن کا جب ترجمہ کرتا ہے تو اس میں بھی نبی کی توہین کر بیٹھتا ہے حضرات محترم اس لئے میں کہتا ہوں اے لوگوں آپ کسی بھی چیز کو سمجھنے کے لیے کسی بھی چیز کو سمجھنے کے لیے دور سے نہیں جب قریب سے دیکھو گے تب سمجھنے آئے گی میں آپ کو چونکہ میں بالکل تغیر ختم کرنے جا رہا ہوں آل رسول کی آمد ہے میں بہت زیادہ دیر حائل نہیں بنوں گا اس لئے میں انتظار ہی کر رہا تھا کہ حضرت تشریف لاوے اور ماشاء اللہ وہ اسے آپ حضرات جیسے بیداری کے ساتھ بیٹے ہیں اور بیداری کے ساتھ سن رہے ہیں حضور والا کا خطاب جتنا بھی دیر ہو آپ بیداری کے ساتھ سنتے رہیے گا اس لئے کی روز روز حضرت کی آمد نہیں ہوگی اس لئے کی یہ آل رسول ہیں بس حضرت کے بارے میں ایک میٹ کے اندر آپ یہ سماعت کر لیں بیلسر میں جو خالقہ ہے جہاں پر مزار ہے حضور علامہ السید اسحاق علی رحمت اللہ تعالی جو سلسلے تیغیہ کے خلیفہ تھے آپ کا وہاں مزار ہے جن کے مرید نائپال اور بہت دور دور تک مرد مریدین فائلے ہوئے ہیں آپ اسی عظیم شخصیت کے نبیرے یعنی جس کو آپ لوگ اپنی زمان میں پوتھا کرتے ہیں آپ کے وہ دادا اور آپ کے دادا کا عرصے پاک آنے والے دو شمانی سوموار کی شام سے لے کر کے منگل کے گیارہ بجے تک دن میں منایا جائے گا اس لئے اے لہرہ والو بہت راتیں دھو دھو گزار دیتے ہو ایک رات آل رسول کے عرص میں شرکت کرو اس لئے کہ جن کے عرص میں جا رہے ہو وہ رسول اللہ کی اولاد میں سے بھی ہیں اور اپنے وقت سے بہت بڑے عالمیں دین بھی تھے اور آلہ حضرت کے مسلکی آلہ حضرت کے سچی علم بردار بھی تھے پہنچو اور ان کے بارے میں وہاں جانو آپ ذرا دیکھیں اس لئے میں بہت زیادہ دیر حلی منا چاہتا لیکن آپ سنویں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رحمتِ عالم نورِ مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکرِ جمیل دنیا کی ہر کتاب اگیاں انہیتو کرد موہمت اندھکار ناشم بیدھائیں بھی دیتے گئے جب ہر طرف جہالت کی جہالت ہوگی ہر طرف تاریخی تاریخی ہوگی لوگ جہالت و تاریخی کے نرگ میں ہوں گے جب لوگوں کو سخشہ کا گیاں ملنے مالا ہوگا جب لوگوں کو ہدایت کی روشنی ملنے مالی ہوگی تو موہمت اندھکار ناشم یعنی محمد بورا مجمع قہدے صلی اللہ علیہ وسلم یعنی موہمت اندھکار ناشم یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اندھکار którego اندھیروں کو دور کرتے آئیں گے جہالت کو دور کرتے آئیں گے تاریخی کو دور کرتے آئیں گے اور نبی آئیں گے تو روشنی فائل جائے گی نبی آئیں گے تو ہر طرح اجانے جہاں تاریخ تھا سلمت قدہ تھا سخت کالا تھا کوئی پردے سے کیا نکلا کہ گھر گھر میں اجانا تھا سروششتم گروہرتم پرجادھنم پروستم مہانتم منوہرم یعنی سروششتم یعنی سب سے عالی ہے وہ سبحان اللہ سروششت سب سے عالی سروشتم سب سے بلن سبحان اللہ اب آپ ذرا دیکھیں سنسکرط میں کس انداز میں نبی کی تاریخ کی جاری ہے سروششتم سروشتم سب سے عالی پرجادھنم ساری مخلوق کی حفاظت کرنے والے پرجادھنم سروششتم سروشتم پرجادھنم یعنی سب کی حفاظت کرنے والے مصطفی آدی سندر مصطفی سب سے عالی میرے مصطفی رحمت والے مصطفی رفعت والے میرے مصطفی طاقت والے حوت والے میرے مصطفی عظمت والے میرے مصطفی سب کو بچانے والے میرے مصطفی جس کے صدقے میں روزی سب کو ملتی ہے وہ میرے مصطفی ajzat بچانے والے میرے مصطفیٰ ہر جگہ بچانے والے میرے مصطفیٰ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم حضرات محترم اس لئے ہم خوش رصیب ہیں آپ سب کے سب خوش رصیب ہو کہ مصطفیٰ جانہ رحمت کے ذکر کو سننے کے لئے بیٹھیں اچھا موقع آپ کو ملا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر جمیل سنا جائے حضرات محترم چونکہ اب میں اپنی تطریق ختم کر رہا ہوں اس لئے کہ آپ کو نات بھی سننی ہے اور حافظ صاحب نے اعلان بھی کر دیا تھا کہ گیارہ بجے حالانکہ گیارہ بجے کہاں ختم ہو پائے گا اب آپ لوگ جب تک چاہیں گے ٹھیک ہے اب آپ لوگ گیارہ چاہے بارہ جائے سارہ اشارہ وہ اتنا دیر تک پرگرام چلائے گا بیچارہ اب آپ نے کیا اشارہ بند ہو کے چلو جاؤ اللہ جزا خیر تو فرمائے ابھی تو بہت کچھ تھا انشاءاللہ دھیرے دھیرے سا بتاؤں گا کیونکہ آنا جانا لگا ہی رہتا ہے اور جسے اس قسم کا موقع تو بہت کم ہوتا ہے میں ملا شریم میں تو جس کیا ہوتا ہے وہ بہت کچھ دو چار لوگ آ جاتے ہیں لیکن اس میں زیادہ لوگ ہوتے ہیں تو کہنے میں کچھ اور بات ہوتے ہیں میں رب کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ آپ کی حاضری کو قبول فرمائے جتنے لوگ ہم میری ماں بہنے اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے ایک بنائے اور نیک بنائے جاتے جاتے میرا پیغام سنو پیغام یہ ہے کہ آپ حضرات نیک اور صالح بنو نیک اور اور مرنے سے پہلے موت کی تیاری کرو تب تیاری کا مطلب کفن اپنی علاقے سے ہے کم نہا ہے وہاں کھٹی اٹھیا گئے ارے تیاری کرنے مطلب ہے کہ اگڑھیاں مڑھیاں عمال کرو مہیم دا ایک آدمی سے میں نے کہا کئے orf میں اللہ تعالی کرو تو کہا ہم میں تو آپ جنگہ مارے چاہا تھا ہم نہ ہی سمجھ بہت دعا کرنا مولانا صاحب نے کہا کس کو مرنا ہے تو مرنا تو سب کو بھی کس کو جندہ رہنا ہے کیوں مارا ہے یہ کہی دیکھیں مہزا ہم جنگہ رہے ہیں تو م �ál nice concerning کس کو مرنا جس کو مرنا ہاتھ اٹھاؤ تو سب نے ہاتھ اٹھائے تو بھر حل aggressive اب بہت موشب یہ ہے کہ مہین رہا ہے تو مولانا صاحب نے کہا تو کہیں اٹھا تو ہنے مرک ہے کہیں مولانا صاحب صاحب مریجے تو جناجہ کیا پڑی ہے ہم یہ کہیں مہتے رکھا تو یہ سمجھتا ہے تو یہاں تو ایسا مولانا نہیں ہے نا اللہ تعالیٰ اس پروگرام کو قبول فرمائے وآخر دامانا الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ